اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال قدرینہ حضرات شو کا آغاز کرتے ہیں موسیقار گھرانے سے اسلام علیکم حضر بار اسلام بار اسلام یا لے بھائی جی ٹھیک ہو تو ان پتہ نہیں آئی خوش بڑا میں ایک تھا سیٹر نمہ وہ تو گلہ نمیہ اسے سناو سیاسنہ کی تھے جہا رہی ہیں توڑا لیڈر نواز شریف خوش ہے نا ایک زمانہ تھا اس کا لیڈر تھا وہ اس سے پہلے زردارین کا لیڈر تھا پھر بعد میں عمران خان کی طرف آ گیا اس نے بھی گھاس نہیں ڈالی اس کا خیال تھا کہ اقتدار میں آتے ہی عمران خان اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا اس کی طرف پھینکے گا اس نے نہیں پھینکا آج کل یہ واپس پیپلز پارٹی میں جا چکا ہے جاظری نے ہر پارٹی دا میاں چکیا دو تین گھنٹے پاک سر زمین پارٹی دا بھی رکن ریا دو تین گھنٹے آن جی آن جی بسے اس پارٹی کی جتنی عمر تھی اسے صاحب سے دو تین گھنٹے بہت ہے اے نچنڈیا سے مصطفیٰ کمال لیڈا ڈانس بیکیا اور رون لگ پہا چودری تو عمران خانہ بھی نہیں رہ سکیا میں عمران خانہ چار دن کٹ لانے میری بڑی ہمت ہے اسی عمران سیتہ ایک منٹ نہیں کٹ سکتے ہو دنال اوکے چاہ بسکٹ راتی بسکٹ چاہ چینج تو ہے نا ہمارا نیو آسٹل میں میں نہیں ہوا کرتا تھا ایک دن ایسا تھا کہ دوپیر کے وقت علو گوشت اور رات کے وقت گوشت علو چیخ رشید نے بھی یہ شکوا کیا کہ خانسا کبھی کھانا بھی کھلا دیا کریں تو انہوں نے کہا آپ بعد جا کے کھالیں یہاں نہیں ملے گا عمران خان ایک تو وہ کنجوس ہے پہلے سے ہی وہ کھانے کا شوقین ہے کھلانے کا نہیں لیکن جب سے وزیراعظم ہوا ہے یہ وجوہات ہے اس نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں الللے تللے نہیں ہونے دوں گا بانیہ پاکستان نے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب چائے کے ساتھ کیا چیز پیش کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گھر سے چائے پی کے نہیں آتے حاصل میں قائد عظم نے ایک انتہائی لور میڈل کلاس میں آنکھ کھولی تھی انہیں کفایت شاری ورثے میں ملی تھی یہ ہمارے جو آج کے لیڈرز ہیں یہ گولڈن سپون کلاس ہیں لوگوں نے پرائیوٹلی اپنے گھروں میں کنفیکشنری بنائی مثلا میں جانتا ہوں چودری برادران ان کے گھر میں بہت شاندار بیکری ہے اپنے کاردین دنی چاہوڑی شجال صاحب سپیرے سپیرے گاہ کانا لڑ رہے ہوں دنے اوہ پیٹی ہے نہیں اوہ یار یہ گھر کے لیے بیچنے کے لیے نہیں ہے بیچنے کے لیے وہ اور بیکری ہے میں گھر کی پرائیوٹ بیکریز کہہ رہا ہوں بیچنے کے لیے مین گیٹ کھول دے لیے ہو بیکری بیزنس ہے نا اے بھی کاخ نہیں اچھا بیکری نہیں ہے بیکری ہے سار جنہی وڈیاں ہوں دیا نا اے بیکری ہیں ہوں دیا نا اے ملی علی بیکری ہیں ہوں دیا نا بسی یہ درست ہے ملی علی بیکری اسی ایک نما کام شروع کرتا جناب کی جی ایک کمپنی ملائی اون لینڈ بیزنس دیکھو خان صاحب اسی ہم ساری زندگی تون غریب تون نہیں رہن دینا اے تونڈی ڈیرے دے صدقے نا اسی تون کروڑ بھتی کر دینا ہے نیا فراڈ ان دا میکنگ اپنے کارے بیر ہے کی ہے پترے آن لینڈ بیزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑا مانا جاتا ہے جی پاکستان میں تو اسی ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ای کامرس پہ لیکن خان صاحب یہ یاد رکھئے کہ صرف امریکہ میں ہی آن لینڈ کامرس میں ٹریڈ میں ڈیرڈ ارب ڈالر کا سلانہ فراڈ ہوتا ہے چلاب اے آن لینڈ تسی کوئی چیز موگان دے جر سیاں مگواہو سالے گھڑیاں مگواہو ٹھیک ہے گھڑیاں مکواہو یہ سارے کچھ بزنس کر رہے ہیں اے آن لینڈ گھسرے بھی مگواہ لیتا ہے پھر یہ دیکھیں یہ جو سویٹ شیٹ میں نے پہنی ہے یہ آن لینڈ منگواہی ہے میں نے اریجنل پندرہ سو میں اگر آپ باہر جا کے لیں گے تو یہ ہی سویٹ شیٹ پانچ ہزار کی ملے گی آپ کو اور یہ جو جینز پہنی بھی میں نے یہ کوئی عام جینز تو ہے ہی نہیں نہیں جی نہیں کافی دنہ دی پائی یہ یہ کمپنی ہے کیا کون کون لوگ ہو سر ہم دونہ ڈریکٹرز ہیں میں اور چودری اور دو مارکٹنگ ایکزیکٹیف جو ہیں وہ بھی مقرر ہو چکے ہیں وہ کون ہے پانو اور کاؤسری اچھا جی یہ ہے ٹوٹل فورس آپ کی نہیں سر ہماری کمپنی کے ایک برینڈ ایمبیسڈر بھی ہے وہ کون ہے سر لوگ کہتے ہیں نا کہ فنکاروں کو ایکٹرز کو برینڈ ایمبیسڈر بنانا چاہیے اچھا جیسے شاروخ ہے کتنے سارے ایڈز کرتا ہے ہاں جی تو اسی سابن مگاؤ شاروخ تم دیکھ جائے گا ہمارے افریدی سب شیمپو کی ہیں سر سر ہمارے بھی ایک برینڈ ایمبیسڈر ہیں اور ان کا تعلق دنیا موسیقی سے ہے کہیں علی زفر نے تو نہیں انڈورس کر دیا تمہیں نہیں ان سے ریجل کی تیسی پھر کیا کس کو آپ نے سر دنیا موسیقی کا آخری بڑا نام استاد پکے خان ہاں 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 کیا بات ہے پکے خان استاد پکے خان آئیں گے کب وہ سر آج کے اتفاق سے وہ یہی پر ہیں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اٹلی جانا ہے واپس آ کے ان کی ایک اور مصروفیت ہے وہ کونسی انہوں نے پھر سانگلے بھی جانا ہے پہلے اٹلی پھر سانگلے کہیں علی پہلے سانگلے چلے جاندہ بات چھو اٹلی جاندہ ہے وہ تھے نالی تا ہے پھر تسی دیکھو گنا تو تسی اینج بھائی جاؤ گے آئے آئے یعنی انگوشت بدندہ ہو جاؤں گا آج میں ذرا لیا کیامونہ نو سارے لوگ جڑی نا اپڑے دلانتے ہاتھ رکھ لو میں یہ کینل کر رہے تھا آجو خان صاحب آجو یہ ہے وہ سلیبریٹی ابھی آلی پکی خان صاحب میں واقعی انگوشت بدندہ ہوں باقایت میں تمہیں لیکن ہے جنہیں منہیں مرے گا اوہی انگوشت بدندہ ہوئے پہلے ایک خور انکشاف تھوڑے لے یہ واحد پاکستانی شخصیت ہے جنہیں ہولی وڈ دی فلم دے چھو ٹائٹل رول کیتا ہے کون سی ہولی وڈ کی فلم دی ممی کیسی ہو میں ممی سانگلہ پہلی ممی انہوں بے کے داؤڑ گئی سی اے تھے آت فسلم علی زفر ایک منٹھین سک دیا اوہ بے ہوشو نا اے بھائی لون دا سچی مچی کرنا چا راس کو ال جائن دیا کون سا راس راسی را چاہش نہیں پائی دا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیقی کو بہت شاندار چیز کو بے سکھی بنا کر اپنی جہالت چھپانے کی کوشش کی اب موسیقی انہیں زلیل کر رہی ہے اس کی حساب کناب کرنے بہائی تو فرنکار دی خدمت کری کیل دی ہے میرے سے زیادہ کون کرتا ہوگا لیکن آپ کسی جوگے بھی ہو نا آپ تو موسیقی کا نام بدنام کر رہے ہیں اللہ تیری خیارہ کر رہے ہیں اچھا آپ بیٹھ جائیں نا خم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے ہیں بیکن کیا کروں گے نہ پانی موہاں نہ بوٹل اچھا جی اچھا جی اچھا جی ثبوتی سردائی جیب چراتے نے جسے چھلڑا پانی موہاں دے نے سردائی منا کے ہوتے پیلن دے خان صاحب کو سردائی پیش کی جائے اینٹ جی میں نمارا لگا اور کیا آپ بتائیں نا اور کیا سوپ پلا دوں آپ کو یخنی پلاو اچھا جی آج خان صاحب کو تلور کی یخنی پلائیں گے اچھا جی بڑھا نہیں ہے اگر تم نے نہ پی آیا اور تو آدنا منو خان صاحب نے اٹھا جانا جی آجا جی خان صاحب کو بٹھائیں خان صاحب غصے پر آیا خان صاحب غصے پر آیا کتے گان می مین باہر فاتر تو تسی ہیتھر آگیا کیا کہنے بہت اچھی سمجھے تو بیٹھے 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 باغی صاحب تسی صادح بزرگہ کئی باتی تمیزی آجا جی میں نے کوئی باتی تمیزی نہیں کی دھوڑا گانے دے بارے جیننا کوئی علم نہیں ہے گا صرف توسی پھرے ہونا لوکانا مجھے دعوی بھی کوئی نہیں ہے میں قدردان ہوں بھائی اور سننے والا ہوں زوق ہے ہم میں سے گانے جانے والے ہیں ہی نہیں گانے بجانے والے ویسے سن سن کے بھائی دیگال نہیں ہونڈی بھائی جی لے توسی باگی نہ رہلن دی کوشش نہ کرو سن سن کے اونا نہ مطلب ہے توسی اینا چھو نکلن دی کوشش نہ کرو یا اسلام علیکم جی کی ہالا کاثریے شکر ہے خوزہ بھائی اور بانو تونٹھگی کا میں ٹھیک ہستا جی آپ کیسے ہیں کیلیا ہی ہے پنجیری تو آدیا سے آپ کو بتا اپنے کالج میں میں نے فرس پوزیشن لی ہے بماریچ گانے میں اچھے کی گایا سی میں نے وہ گانا سنا ہو آپ کو سنا جرا کل چاک کہلیں سی مائنس ہے ہاں کیا ہو جی جا ہے سی مائنس سی مائنس اے سی مائنس ہوتا ہے اکھیا تو ہولے ہولے اکھیا تو ہولے ہولے ہومے کدھی نہ سونیے اچھا میری گارسون نکلے ایک منٹے تو نکلی ہے اوڈرو فیرے گوڑ لک پیڑی جنہی دیر تک اسی پاوچ نہیں ہو جاتی تو گا چودری ڈرو اس وقت سے جب پولیس نے آنا ہے اچھا میری گارسونو اللہ جاندہ اے بندے تھی زبان لڑی ہے او میں یہاں نہیں کہہ رہا میں تو کراچی ہی بات کر رہا ہوں میں نے پتایا تو ہلا میں جاندہ رہا ہوں جی خر کان چھوڑکے بیچ میں چلے گئے ہو اپنا کاثری ہے پنجھری چھو پائیا کی کی ہے ہاہی پنجھری چھے کی پان ہے آپ صاحب دے سی کی اوہو ہے سو جیوہ میں نے پوچھا ہے تم سے ہاہی میں جس نے پوچھا اسے بتاؤ پنجھری تو بنانوں دی اجازی پرانیاں مائیاں میری ڈادی نے ایک اور پنجھری بنائی با فیدی دادی پنجیری دی بجا تو بہت ہوئی تھی دادی بہت ہوئی ہے نا وہ نا مقصد نہیں نا بہت ہوئی سلام علیہ وسلم اے چودری آن لائن دار ایسے ہوئی ہے لاکدہ کو بڑا بڑا آرڈر ہے انہوں نے بٹھاؤنا کتے ہیں آرڈر کےڑا میں تا شکایت کرنایاں آپ کسی اس کی شکایت ہے جی میں جناب انہوں نے ایک آرڈر دیتا تھے انہوں نے جناب دو نمبری کر دیتی ہے آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا کتنے ہزار گا آرڈر تھا آپ کا اے ہزارانو چھڑو گالتہ دو نمبری دیئے نا دو جی اس نے کوئی بہت بڑا ہاتھ کروالی ہے بیچارے نے اپنے ساتھ ار شکل سے دیکھو بے وکوف سا لگ رہا ہے آپ کیمرہ والے تو نہیں ہیں وہ کہہ رہا تھی بھئی ان کی بھی شکایت آئی تھی تو میرے خیال سے آپ فنیچر والے تو نہیں ہیں گئی نہیں یار فنیچر بھی نہیں فریج بگو آیا تھا آپ نے جناب کہہ رہی فریجر ہاں میک اپ میں میک اپ میں اکثر شکایتیں آتی رہتی ہیں سر نائنٹی پرسنٹ سپلائیز ہم نے میک اپ کی کی ہے نا اس میں شکایت کا موقع ملا ہے اور باقی ٹین پرسنٹ ٹھیک تھا ان کو تو ہم مو ہی نہیں لگاتے سر کیوں ہم مو کیوں نہیں لگاتے ان کی آرڈر بڑے ہوتے ہیں سر وہ تو پولیس کیس کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اچھے یار یہ بتائیں آپ نے آرڈر کس چیز کا کیا اور جناب کہی دساں میں جوڑا جراباندہ مگا بیٹھا وہاں جا جراباندہ جوڑا خاتین ازرات ہم لیتے ایک بریک مہر ساتھ دیئے ویلکم بیک خاتین ازرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا تھا جو پی ایسل ہے اس میں ٹرم کی ٹیم بھی کھیل رہی ہے آپ خان سب پڑے لکھے نہیں ہیں نہیں وجہ کیا ہے دادہ جان نے بڑی کوشش کی بھائی ڈاکٹر بن جائے آرے پتک بن گیا جو بڑی مبارک ہو پی ایسل والوں نے ہمارے کار کر دے کی بڑی پسند کی ہے کیا کہ وہاں پہ پر فارم کیا ایسا ہوا ایسا دیکھا نہیں آپ کو کہیں ہم نے چھپ کے پر فارم کیا ہے چا مطلب وہ تھے گڑی کھلوتی سی بھائی اوڈ پیچھے جا کے پر فارم کر رہی ہے سی وہ پر فارم کر رہی ہے سی وہ پول سا گئی ہمیں جب انویٹیشن ملا بھائی نے کچھ تیاری کی چا کیونکہ سفر دوسرے ملک کا تھا بھائی چیز کا بڑا خیال رگتا ہے میں اپنا بایک پورا تیار کرتا ہوں ہوا اس میں اپنا سامان سارا رکھتا ہوں بھائی نے گھر کا سارا سامان بیگ بھی رکھ لیا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو ایم بی بی ایس پچھلے دنوں آیا تھا ہمارے وزیراعظم ایم بی بی ایس نہیں ہے ایم بی ایس کہتے ہیں محمد بن سلمان کیا خان صاحب نے استقبال کیا ہے اگے پیچھے جہاز سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ کے قیدی ایک طویل عذیت کے بعد رہا ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں ان کے گھر والوں کی دعاوں سے عمران کی حکومت قدرے بی دیکھ لیجئے چار پانچ دن ہو گئے ہیں حکومت پنجاب نے کوئی ہماکت نہیں کی جیسے نپولین کہا کرتا تھا یا اللہ مجھے میرے دوستوں سے محفوظ رکھنا دشمنوں کو میں خود قابو کرلوں عمران بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے ان کی ہماکتوں سے محفوظ رکھنا پی ایس ایل کا ایڈوانس ہمیں یہاں پہنچا دل بھاگ بھاگ ہو گیا کتنا ملا ایڈوانس پاندھنہ سورو بیا ایتنا مجھے تیا جاس دیا نہیں ایتنا ساڈیاں اپنیاں سان اور رہائش بھی اپنیاں افغانستان پچھلے دونوں ہم نے ایک پروگرم کیا ایسے پروگرم شروع ہوا ایسے نوٹ آنے چھٹے بجنے شروع ہو گئے سما بن گیا ایتنا پیسہ آگیا ہے افغانستان گانا موکیا ہے میں پیسے کٹھے کرنے لگا انہوں نے بامچل آجتا دے کیا دے کے کیا بیجا آپ کو پھر انہوں نے یہ جان دیا سب تو پہلے کھاوہ دیتا اچھا وہ اس دوباد بھائی نو بان لیا وہ کیوں کہ کھاوہ نے اسی پین دیا انہوں نے سانو اٹھ ٹیم کھاوہ پیایا ہے ہم نے جہتا روٹی تکیے کہہ دے پہلے کھاوہ پیلو وہ قریب افغانستان وہ افغانی تھے یہی کافی نہیں ہے انہوں نے بکرا مکوایا وہ باتہ نہیں تماشا رکھیا کہہ بھائی نو کیا میں کہہ لگتا ہے ایدہ گوشتہ سے کھاوہاں گے لیکن انہوں نے اچھا نارا بکرا سی یہ کھوڑ جگہ آتے ہیں سانو بکرا نظر آیا بھائی نو کیا بڑا خوبصورت بکرا ہے میں کہہ بکرا نہیں اشرف گنی ہے اچھا وہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں انہوں نے آپ کو تحائف کیا دیئے انہوں نے سادو آن لگیا ہے انہوں نے اڈی چرس دیتی ہم نے بامپ دیتے اور رسی ہوتھے کہنٹا بامپ تو ہوندے بھی رہے ہیں آئی ہیٹا جذباتی ہو گیا ہیٹا سیر بامپ چپاس گیا اونا پھر بھائی سمیت چلاتا آئی پھر میں نے تور خرم چلبیا پھر اوٹھے بیگر کی ڈیری ہیں جو پھر ہم وہاں پہنچے ہی ہیں وہ جنہوں نے ٹوکڑا چلغوزوں کا ہمارے سامنے رکھ دیا وا 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 انہوں نے کہا پہ کے کڑو چا مطلب وہ سے کڑو چار دن بعد سی انہوں نے ساڑ کو کار دے کام کرائے گانہ گونہ نے تسی کھایا گانے آستے انہوں نے فنکار بلائے کسی اور ملک بھی گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے انڈیا جانا تھا لیکن ہمارا ویزہ کینسل ہو گیا وہ کیوں ہم نے ایک سانگ بنایا تھا وہ ان کو قابلے قبول نہیں تھا وہ کس پہ تھا سانگ ایڑا مودی نے تمہاں گا نہیں کرایا اچھا اس پہ تھا ظاہر ہے پھر تو آپ کا ویزہ کینسل ہو گیا بلکہ وہ تو آپ کی ڈگری کینسل کر دیتے گائی کی ہمیں بھی عطا کریں نا کیا بنایا آپ نے لیکن تو سبھی ساڑی شہریت کینسل کر رہا نہیں نہیں ہم آپ کوئی نام دیں گے یہ گانا ہے گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا میں تو گیا مارا یسو داس کا بہت پرانا گانا یہ تو کیا بات ہے اس کی پیروڑی کی ہے صاحب آپ کا یہ گانا سن کے مودی کو شرم تو آئی ہوگی آئے نے ایک مصرہ کیا مودی کو اس پہ بھی شرم نہیں آئی ہمیں بھی عطا کریں نا کیا مصرہ تھا جمو کس مو سے جاؤگے مودی شرم تم کو مگر نہیں آئی یہ آپ نے ہمارا مصرہ چوری کیا یہ نہیں آپ نے مصرہ سانی جو ہے یہ مرزا غالب کا چوری کیا افغانستان میں باغی جیسے بندے بھی پھر رہے تھے ظاہر ہے بندے ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں ایسے افغانی بھی عجیب لوگ ہیں مثلا ایک بندے نے مظاہل چھ سیمپو آئی سی ایسے کمال لوگ نے راکٹ لانچر نہ جالے لاؤن دے ایک بندہ جالے لاؤن دے چال گیا ایسے ہی حیران ہو گئے کہ سویرے سویرے ایک افغانی دودھ بیچنا ہوں دا ہے اس میں حیران ہونے کیا بات ہے جساں کے دے تیا ہوں دا ہے کس پہ ٹینک تے ٹینک پہ بیٹھ گئے ہاں جی جیڑا ادھار دودھلا بے وہ دا کاروڑ آسم دا ہے یہ تکی بات ہے وہ نے ایک روسی کو لو پیسے ہی لینے سن وہ انہوں ٹینکی دے گیا ہے ہوں ٹینک تے اپنے چھوٹے چھوٹے کم کر دا ہے وہ دفدر بھی ٹینک تے جاؤں دا ہے جب ہم یہاں سے پی اے سل کے لیے روانہ ہوئے ہم پہنچے بہت لیٹ ہم نے پہنچنے میں دس دن لگا دے دس دن دبائی پہنچنے میں لگا دی ہے ایڈوانس انہوں نے کم بھیجا تھا ہم پھر پیدل دبائی پہنچے پیدل کے ایسے بہت سمندر ہوتا ہے آپ کو شاید پتا نہیں پانی میں اتر تے بھائی کے چپو نگلاتے ہیں ایک دن تے خوشکی دے نگلائے ہیں ہم نے جوٹیاں مار کے چپو اندر کیا پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں ہم نے ایک سادھی پہنچے پانی پانی میں چپو نگلائے ہیں ہم نے ایک سادھی پہ گئے ہم نے پانی پھینڈیا چپو نگلائے ہیں اور ہم نے بھائی رو بان لیا وہ سای چپو انہوں کوٹ رہا ہے بھائی ڈاردہ مو نیتون ہے کہ چپو نکڑا ہوں میں سفر بڑا کٹھن تھا کہیں پہاڑ کہیں ڈیزٹ کہیں نہر بھوشکل وہاں تک پہنچے دراصل ہی سلک روٹ تے چلے گئے دبائی کے راستے میں کون سا سلک روٹ ہے اے ساں نی پتہ لگا اوٹھے ساں جپانیاں نے بان لیا کدر سے آگے جپانی آئی بھی میں نے وہی کہن رہا سی یہ جپانی کدر سے آگے پاکران صرحہد جی پاکران کدر سے ران چھو ان کی پاکستان چھو کدر پاکستان چھو کدر پاکستان چھو اپنے شورتیاں نے پھڑ لیا انہاں نے کہا دیکھ کامی تو سیکھ زیگ زیگ سفر دے نکلے ہو ہاں شورتے نہیں ہوتے اپنے شورتے بھی ساں دروگیں ہوتے اپنے شورتے کے سالے روک لیا کہتا ہے کہ تھو آئے ہو میں پہلے کہا ہے وہاں سمجھنا ہوئے بھائی نے کامو کیا وہ ششدر رہ گیا انہوں نے کہا کتوں آئے ہو میں کہا دروگا صاحب ہزا دروگا بلگردرے رابی یعنی فارسی بھی عربی بھی وہ کہتا توسری رابی دے رہنا وہ بھی کوئی رابی دے جانگلی سی انہوں نے سانو بڑی محبت دی تھی انہوں نے محبت چی بوتل پیش گی تھی بھائی دے چپو نکلا انہوں نے بھائی نو مان لیا چینہ بڑھ گئے چینہ کدھر سے آگیا ماذا نہیں اچانک چینہ آگیا چینہ والے لوگ بڑے پیارے ہیں انہوں نے بھائی نو سوشی کو آئی سوشی تو جپنیز ہے اوٹھے ایک جپانی بھی آیا ویلکم بیک خواتینہ حضرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے عثمان بزدار اور ان کے ایک بیوروکریٹ ساتھی کے ساتھ سوشی سر کیسے آپ تک چاکیں آپ مجھے ان سے بات کرنے دیں آپ ان کے مطاحت ہیں کیوں جی؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں مطاحت ہوں آپ کہہ کہ نہیں اٹھیں اور بتائیں اچھے یہ پیچھے کون کھڑے ہیں؟ میں بھی سر بیوروکریٹس ہوں سر یہ ان کے کلاس فیلو ہیں بیوروکریٹس ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کلاس فیلو ہیں آپ؟ جی جی کہاں باؤدین ذکریہ ہے یونیورسٹی کے؟ نہیں سر پرائمری سکول تونسہ شریف اچھا پرائمری سکول تونسہ میں آپ ان کے ساتھ پڑھتے تھے؟ جی جی جناب کی دسیت آنوں گرمیاں اچھ کھربوزیں ہونے تو سردیاں اچھ کھرگوش آپ بول کس طرح رہے ہیں؟ جناب وہ تو لہور آگیا سا نا کاروباردے سلسلیت تونسہ کے سلاب آیا سا یہ لہور آگیا تونسہ کب سلاب آگے جاتا ہے اچھا رکشہ بجا ہونے کے لہور لہجوئے نہیں یار وزیر اللہ کو بولنے دے چھڑو پران جی یہ وہ تو بھی نہیں تھی بولتا بہت نفیز تے مسوم آدمی جی یار ویسے یہ چیز ہے جس پر میں فریفتہ ہوتا ہوں جس پر واقعی مجھے عثمان بزدار پر بڑا پیار آتا ہے بہت معصوم معصوم ہے نہیں لیکن سادہ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کے پاس ایک رود وزیر اللہ ہی ہو جس طرح شہباز شریف تھے یا بڑے کلینش اور کائن قسم کے وزیر اللہ جس طرح پرویز الائی تھے لیکن سادہ وزیر اللہ تو غلام ایدر بھائیں بھی تھے لیکن غلام ایدر بھائیں کا ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا وہ تو استادوں کے استاد تھے سارے بھی سیکھ جانگے ہلی ہلی کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں سیکھ جانگے بہت ساتھے تھے آپڑی گھٹی جو اتر دے لگتا ہوں رکشہ کر رہا ہوں لگے سی اے ماؤس نہیں کہ جی مار روڑتے نائنٹی شارعہ کائدی آزم ہاں جی جی رنگ کروس پہ وہ تھے جاندے جاندے وہ آپڈا ہوسٹے بڑھ جاندے ایک سر الفلہ تیٹر بڑھ جاندے وہ تھے تارک تیرین نے کہیں ہور سپیکر صاحب کی آل ہے ایک دن تو چڑیاں کار بڑھ گے باندران پوچھ رہے ہی تان کو شکیات یہ تو درسی کوئی شکیات میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کے پرائیمری کے کلاس فیلو ہیں جی جی انہیں کیوں بلایا گیا چیف منسٹر آس میں ہی کیا کر رہے ہیں جناب جدو چیف منسٹر بنے نے انہیں نے تمام انٹیلیجنٹ دو سن کٹھا کر لیا تو آپ کو پھر کیوں کیا سر آپ بھی کو بات کریں گے اچھا آنکھیں نسبتاً بند کیجئے تھوڑی سی اچھا لگتا دونوں جنے نا انہوں وزیراعلا انہوں دامک راؤن لے آئے ہیں انہوں نے کلاس فیلو نے پیچھلے اور یہ کین کر رہا جو سکولے جانا انہوں نے چھٹی ہونے روٹی کروں لے کیا نفسن پوری کلاس ہسی نا روٹی کھانے سا اچھا وزیراعلا صاحب ساتھ دے نے وہ پیچھلا جڑا بکواس کر رہے ہیں اور یہ بنا ہوا ہے ان کا پولیٹیکل سیکٹری ان کا انٹرپریٹر یار کیا کیسے کیسے آئیٹمز ہی کٹھے کیے ہوئے آپ نے جناب تو جناب بڑی چیز ہوں نہیں ہے آپ مہربانی کیا کریں تمام باتیں شہباز گل کو کرنے دیا کریں واحد موقول آدمی ہے لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ ایپسینٹی ہے وہ یہاں کا ہے ہی نہیں وہ امریکہ سے آیا میشیگن سے غالبن بڑا لکھا سینسبل آدمی ہینڈ پیکٹ بائے عمران خان لیکن وہ یہاں کے سیاسی معاملات کو یہاں کے مکار بیروکریسی کو چالاک سیاسی لوگوں کو اور خطرناک میڈیا کو ابھی سمجھ رہا ہے آہستہ آہستہ اور وہ سیدھے طریقے سے کر رہا تھا میں نے گزارش کی کہ بھائی یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا ذرا دھیان سے لیکن اکیلا شہباز گل کیا کرے اگر ڈیلیوری کا علم یہ ہے اور دوسرا بدقسمتی ہر تیسرے دن کوئی انہوں کو واقعہ ہو جاتا ہے اب یہ جو سائیوال والا واقعہ تھا خام خواہ بیل مجھے مار اس قدر مایوس کیا سار انہوں نے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور صرف دیکھتے رہے جو ریپورٹ آئے گی کچھ کریں گے ریپورٹ آئے گی کچھ کریں گے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ایک دن جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جب ٹیررزم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا کلیٹرل ڈیمیج ہونا ہی ہونا ہوتا ہے اس پر جس چیز پر ہمیں پریشان اور دکھی اور شرمندہ ہونا چاہیے وہ نون پروفیشنلزم ہے کام انہوں نے ٹھیک ہی کیا تھا جب اطلاعات ساری مطلب اطلاعات ہی بیچے سے یہ ہی تھی تو پھر وہ کیا کرتے لیکن جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا سیچوئیشن کو وہ انتہائی بھانڈی اور بےہودہ تھی فرانسک لیب والے کہہ رہے ہیں کہ پولیس یہ دو نمبری کر رہی ہے کہ بندوق کی نالیاں چینج کی ہیں ان کی ٹرگر چینج کیے گئے ہیں تاکہ فرانسک میں پکڑا نہ جائے کہ کونسی بندوق استعمال ہوئی ہے اور ایون اصلہ چینج کیا گیا ہے حالانکہ کھل کھلا کے انہیں کہنا چاہیے تھا جی ہمیں خبر غلط ملی تھی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس میں ٹیررسٹ بیٹھا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں تو ہم اسی لمحے کا شکار ہو گئے ہمارے میں اتنی سینس نہیں تھی حالانکہ بچے بچے کو پتا ہے کہ اس کے چاروٹ ٹائر تم پھار دیتے گاڑی ایک سائٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے آپ ادھر سے بھی بلوک کر دیتے لیکن یہ سارے وہ مکے ہیں جو لڑائی کے بعد یاد آتے ہیں اور وہ مکے پھر اپنے موں پہ مار لینے چاہیے سر وزیر ایلا صاحب دے نال ہے مہترمہ کون نے یہ بیروکریٹ ہے ایسے ہونا دے دوست زیادہ انٹیلیجن لیٹے پیچھے گلتے ہیں اچھا بیروکریٹ سے ہی پوچھتے ہیں پھر یہ تو بول نہیں رہے آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ حکومت کو ناکام کرنے کا تہیہ کر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کوئی پنگا کرے گا تو پھر یہ تو ہوگا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے ان کے بارے میں میں سمجھا نہیں کیا مطلب آپ کس بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کریں گے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے وچار بہت امدہ ہے میں ان سے مل چکا ہوں ایک دفعہ جب نومینیٹ ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہے الف اٹھانے سے ایک دن پہلے ہمارے سٹ پہ تشریف لے آئے تھے پھر میں سی ایم آوس میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کر چکا ہوں کافی تفصیلی میں نے دیکھا کہ ان کی آئیڈیاز ان کی سوچ ان کی انرجی اور ان کا ارادہ بے حد پختہ ہے میں جب نکلا تھا نا سی ایم آوس سے میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ جتنا دبنگ اور ثابت قدم یہ شخص ہے اگلے چھتیس گھنٹوں میں بہت کچھ بہت سی خبریں میں سنوں گا زیرو بمشکل دس پرسنٹ ڈیلیوری وہ جو باتیں جو معاملات جو اپنے عزائم کا اظہار کریں مثلا ایک پریزنٹیشن انہوں نے دے نہیں تھی پرائم نیسٹر کو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی گائیڈ کریں میں انہوں نے کہا ہم آپ کو گائیڈ کیا کریں گے ہم آپ کو بہت سارا مٹیریل فرام کر دیں گے مطلب ابھی تک آپ نے اس کا تھیم کیا تیار کیا مجھے نہیں پتا میں کہے چلے ہم بتا دیتے ہیں کوئی بات نہیں ضروری نہیں کہ وزیر اللہ کو یہ بھی پتا ہو اور وہ بھی نو عموز وزیر اللہ کو اگر یہاں پر ہوتا ہے نا پرویزلائی اسے تو یہ تھیم بھی پتا ہے کہ زلزلائے تو ایک تھیمیٹک کیمپین کیسی ہونی چاہیے اگر سلاب آئے تو کیا ہے اگر ون ون ٹو ٹو آپ نے رائج کرنا ہے تو اس پر کیا انداز ہونا چاہیے لائنز یاد ہے کہ بات تو احساس کی ہے یہ ٹیگ لائن تھی بات تو احساس کیا آج بھی یاد ہے حضار جیزل وزیر اللہ صاحب ساڑے سیٹھتے آئے سان آہ وہ دن بھی انجی لگ رہے سی کمیٹی لیانا ہے یہ تو ساڑے سیٹھتے حالف چکر لگی میں کہا رکھو سارے موڑا ہے اچھا جی ہماری کوست کو بات کرنا چاہتی میرا آپ سے کوششن ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے کیا کیا ہے بی بی آپ دیکھیں ہم فلم انڈسٹری کے لیے بہت کچھ کرنے چاہ رہے ہیں رجیرہ نے فلم منا ہو نہیں ہے پنجاب نہیں چلا ہوں گی فلم انڈسٹری دے پچھے زیادہ ریلوے دے وزیر پہندے رہے وہ فلم انڈسٹری دے پچھے نہیں اس وقت وہ ریلوے کے وزیر نہیں کلچر کے وزیر ہوتے تھے یہ کلچر انہیں نے فروغ دیا تھے مطلب اس وقت کے پرائم نیسٹر نے سوچا ہوگا کہ بے ضرر سے تو ہے یہ انہوں سے زیادہ کیا بگاڑ لینا یہ ایک جگہ پر چیف گیسٹ ہیں کس جگہ پر چیف گیسٹ ہیں انہوں نے کبڑی دا افتتاہ کر رہا ہے پھر وہاں نوچ پیڑا مار کے اچھا جی پنجاب میں ویسے تو بے شمار وزراء ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں مثلا ان کا وزیر تعلیم ان کے دونوں وزراء تعلیم راس صاحب اور دوسرے راجہ صاحب یاسر حمائیو صاحب بہت ہار ایکسلنٹ پھر حافظ امار یاسر وہ ناراض تھے کوئی آج کل ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں پھر میاں اسلم اقبال وہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں یاسمین راشد صاحبہ یاسمین صاحبہ بھی ڈیلیور کر رہی ہیں لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جن کے ہم نے نام لی ہیں یہ وزارت اللہ کے کینڈیڈیٹس تھے ابھی شکر کریں ایک کام ہو گیا ہے کیونکہ سب کا سرخیل جو تھا وہ علیم خان تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اسے نیابنو ہور مضبوط کرنا ہے ہاں جیانے نیابنو علیم خان اسے ہور مضبوط کرنا ہے علیم خان ہی اب ان کا ارادہ ہوگا کسی اور کو بیجیں اب کیا کہا ہے جنابے کہہ رہے ہیں پرویز لائیڈی باری آنا لیے یہ گفتگو کس طرف چلنے کے لیے ہیں کوئی سنجیدہ کوئی سنسبل بات سر حالات بہتر ہونے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے پنجاب نہیں چلاوں گی وہ کچھ تو بولے یہ اککے بولے گا یہ نہیں بولے گا مجھے لگتا کسی دنہ عمران خان بول پڑے گا سر سنائے خان صاحب نیجی محفلوں میں کہہ بھی رہے ہیں کہ یار میں جنات انہوں سپورٹ کرنا سی کر لیا خود بھی کوشکار رہا ہوں ہاں سامنے ایناس تھے پجابی سکی اسے چیف منسٹر کے پی کہ تو خوب لگتے لیے انہوں نے وہ وقت مجھے تو بہت قریب قریبتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ کسی بھی دن کرٹن لیکچر تو انہیں ملتا ہوگا اچھا آئی جی کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا آپ نے جناب اصل ہے چینہ نے اینکیٹی لائی تھی نا اور میری لائی تھی اور میری نظر دیا نکفی ایسے لیے انہوں نے نظر ہی نہیں آیا آئی جی چھے فٹ کا وہ نظر نہیں آیا جس بندے نے چند سال پہلے تک کراچی نہ دیکھا ہو اس کو یہ سیلیوٹیشنز اور پروٹیکولز اس کی جلدی کہاں سمجھ آتی یار کراچی تو بہت دور کی بات ہے ایک بڑی دلچسپ ہو میں نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا اس میم کا جس دن کرتار پر والا فنکشن تھا اب صدو پا جی کو بغور دیکھ رہے ہیں موصوف یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں جو میمز والے بڑے کریٹیو ہوتے ہیں نیچے لکھا زندگی میں پہلی دفعہ ایک سکھ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے وزیراللہ پنجاب کا پوز اچھا جی پروٹیکول آپ کا بھی پچیس تیس گاڑیوں والا ہے ایسی کیا بات ہے پھر آپ شباز شریف والا کام ہی شروع کر دیں سار شروع شروع تو جی تو پچھے پروٹیکول دی گھڑی آئے نا پچھنے لگے سی ساڑھے پچھے کیوں لگے ہیں اپنے افسروں کہنے سے ہی پڑھے تھے نہیں سچا بعض لوگ جو ان کے بڑے چانے والے ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ بھی آپ ان کی سادگی کا مزاک اڑاتے ہیں ہم ان کی سادگی کا مزاک نہیں اڑاتے ان کی ادم دلچسپی یا نا اہلی کا مزاک اڑاتے ہیں کیونکہ اب تک کی پرفارمنس سے یہی لگتا ہے کہ عمران خان کا فیصلہ غلط تھا اچھا مسکراہت بدستور جاری ہے بس بس تو آساند ایسیت رہی ہے یہ نظر بکے آپ آپ بھی شروع سے ایسی ہیں جناب اصل ہے جس ساڑھے تو پڑے لکھے آتے تیتراز آدمی تھی ہے اسی طرح پیچھے رہ گئے ماشاءاللہ یعنی تم ان سے بھی پیچھے رہ گئے کیوں تو پھر بہت پیچھے ہیں سر آپ کیوں اتنے سادے ہیں سر اصل میں ان کا کسور بھی نہیں ان سے پہلے جو وزیر اللہ تھا وہ بہت ڈڈا تھا ہمیں عادت ہوگی ہے کہ تھوڑا سا چلو رود نہیں تو تھوڑا سا چوکس ہو چوکس ہی ہو ایروگنٹ ہی ہو میں ہرگز ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا کہ اسلم اقبال ہوتا تو بہت بہتر ہوتا اسلم اقبال جیسا علیم خان جیسا سبحان اللہ اگر شاہ محمود قریشی ہوتا وہ تو چار چاند لگا دیتا اس سے اور کچھ نہیں ہونا تھا کم از کم یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بیروکریسی پولیس اور آپ کے کولیگز آپ کی اپوزیشن آپ کو بلیک میل کرے آپ کو بائی پاس کرے اور یہ چار پانچ جو ہوپفلز ہیں وہ نہ ہوتے اب بھی بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ کس دن عمران خان کا پارا چڑھا تو فوری طور پر اس جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو ان کی ریپلیسمنٹ یا لاہور سے ہوگی یا چکوال سے ساری یہ چکوال والی بات سسپنس ڈال دی آپ نے لاہور کا سسپنس نہیں تمہیں یاد مزے کی بات ہے لاہور میں بھی دو تین ہوپفلز ہیں چکوال میں بھی دو تین ہیں سارا چکوال میں کون اب چکوال میں سب سے بڑا ہوپفل تو بلوانری اڑیاں لائے یار میں پولٹیکل بات کر رہا ہوں تم بھی ان جیسے ہی ہو دوسرا دوسرا کاف لیگی ہے حافظ امار یاسر کل کو جب جوتم پیزار ہونا ہے انہوں نے آپس میں اور وزارت عظمہ بھی کسی کو نہیں دینی تو پھر وزارت اللہ دینی پڑے گی اور اگر دینی پڑ گی تو حافظ امار یاسر کاف لیگ میں مقول ترین کینڈیڈیٹ ہے اوہ مقول ہے ہاہہہہہہہہ یہ تو کیا ہے انہیں حرج ہے اوہ مقول ہے دے فر روبرٹ ڈیلیر ہوئے گا پائیبوز دار کو پاجناس کرلے کو اچانک اسپ تالا جہوڑ جائے کارے یہ ٹھیک ہے اچانک ہاسپٹل میں جائیں چکڑ جہوڑ گیا بھوٹ بھوٹ بھار گئے کچڑ میں جانے کو کچڑ نہیں ہے بزار سے اچھے لمبے بھوٹ لے لیں یہ تو کسی اپنے بھی گئے نا سر آپ تو لگتا ہے باقاعدہ مجذوب ہیں پاگل ہیں آپ میں نو کہہ رہے ہوں کہ میں نو قدرین عزت آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر